تیز رفتاری کے باعث ڈیفنس موڑ پر پیرو فورس کی گاڑی کی ٹرک کو ٹک کر اینی شاہدین کے مطابق پولیس کی گاڑی نے پیچھے سے ٹرک کو ٹک کر ماری پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کے مطابق پیرو فورس کے ملازمین گشت کر رہے تھے مزید جانیں گے نمائندہ مدسر نواب سے جی مدسر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا سپر ٹاؤن چوکی جو کہ رات کے جو ہے گشت کر رہی تھی ڈیفنس کے علاقہ میں اور اس دوران جو تیز رفتاری کے دوران جو ہے آگے ایک مزید جا رہا تھا جس کے پیچھے سے جا کے جو پولیس فورس جو جا پیرو فورس کے گاڑی تھی وہ جا کر سکرائی اور اتنی تیز رفتار تھی کہ گاڑی مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اور اس کا جو خاص طور پر اگر دیکھیں تو جو گاڑی میں موجود پولیس حیلکار تھے وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں جس کے بعد جو پولیس حیلکار وہ گاڑی سے نکلے ہیں جو گشت کر رہے تھے وہ تیش میں آگے اور تیش میں آنے کے بعد ان کی جانب سے جو ہے ٹرک ڈائیور جو تھا اس کو بھرپورت شدد کا نشانہ بنایا گیا اور شدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کا جو مزدہ ٹرک تھا وہ بھی قبضہ میں لے لیا گیا جبکہ جو اینی شاہدین تھے اینی شاہدین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس جو پیرو فورس تھی وہ بہت زیادہ تیز رفتاری کی باعث جو ہے اس مزدہ ٹرک کے ساتھ ٹکرائی ہے اور جبکہ جو پولیس حیلکار گاڑی میں سے جب ایکسیڈنٹ حاصلہ کے بعد گاڑی سے باہر نکلے ہیں تو گاڑی کے اندر سے اور باہت جو پولیس پورس کے اہلکار تھے پیرو فورس کے ان کے پاس جو ہے آہ کافی زیادہ چھراب کی جو ہے مبینہ طور پر بدبو بھی آ رہی تھی اور انہوں نے آہ مبینہ طور پر شکریہ بہت سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے گاڑی اور بھی آ رہے تھے چーہاں پیچھے سے سائٹ سے گاڑی پہ بھی بطا رہے ہیں موکہ بھی بطا رہے ہیں سارا بھی بتا رہے ہیں ہے؟ ، ،ggakرہے پولیس ٹھوالے یا کہہ رہے ہیں پولیس ٹھوالے یا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو مارا بھی ہے پولیس ٹھوالے دو چا ٹھمپ